اور اب بات کریں گے اس خطرے کی جو کرونا کے بعد دنیا پر منڈرانے لگا ہے اس خطرے کا انمان سہیوکت راشت نے لگایا ہے وہ خطرہ کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے دنیا کے لیے سب سے بڑی جیتاونی بریہ ورن پر یو این کا سب سے بڑا بیان دنیا میں لگنے والی ہے کلائیمیٹ ایمرجینسی جلوائیو پریورتن یہ وہ خطرہ ہے جو آج پوری دنیا پر منڈران رہا ہے کہیں کلیشیر پگھل رہی ہیں تو کہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے بے موسم بارش اور آنڈھی توفان سے پوری دنیا ترسٹ ہے اور اسے بیچ سنگت راشتر پڑیا ورنکار اکرم کی ایک درانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق دنیا کا اوسط تاپمان تین ڈگری سیلسیس کی رفتار سے بڑھ رہا ہے جس سے آرکٹک کے گلیشیر اور تیزی سے پگھلیں گے دنیا کے جنگلوں میں سال آگ کی گھٹنائیں پڑھ سکتی ہیں کئی دیشوں میں بارڈ بارش اور اکال کی سمسیاں بڑھ سکتی ہیں اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے سنگت راشتر نے دنیا سے جلوائیو پڑی برطن کو کلائیمیٹ ایمرجنسی گھوشت کرنے کی اپیل کی ہے سنگت راشتر مہا سچیو انٹونیو گٹریس نے کہا کی کیا کوئی اور پھر بھی انکار کر سکتا ہے کہ ہم ایک ناٹ کی آباد کال کا سامنا کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ آج میں دنیا بھر کے سبھی نتاؤں سے آوہان کرتا ہوں کہ وہ اپنے دیشوں میں تب تک جلوائیو آباد کال کی ستھی گھوشت کریں جب تک گاربان سرجن کابو میں نہیں آتا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا جلوائیو پڑی ورطن پر سب سے بڑا منثن کر رہی ہے پریہ ورن کے آسندولن کو ٹالنے کے لیے 2015 میں 196 دیشوں نے پیریس جلوائیو سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے شنیوار کو یہ سمجھوتے کی پانچوی ورش گانٹ تھی اور اس موقع پر پی ایم موڈی نے دنیا کو بتایا کہ کیسے بھارت کاربان سرجن کم کرنے کے راہ پر وشب برادری میں اگوا کی بھومک آدھا کر رہا ہے we have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020 بھارت نے دو ہزار سولہ میں پیریس پریابرن سمجھوتے پر ہستا اکشار کیے تھے بھارت نے دو ہزار بائیس تک اپنے سور ارجا کشمتا کو ایک سو پچھتر گیگا وارٹ تک بڑھانے کا لکش رکھا ہے جسے دو ہزار تیس تک اور بڑھا کر ساڑھے چار سو گیگا وارٹ کیا جائے گا نیشنل سولر ایلائنس کی اگوائی بھی بھارت کر رہا ہے پیریس سمجھوتے کے تحت عوصت ویشوک تاپمان کو دو ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنے کا پراب دھان ہے سدہ سے دیشوں کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ویشوک تاپمان ڈیڑھ ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ پڑھے تاکہ گرین ہاؤس گیس اپسرجن اس سطر پر آ جائے کہ پیڑ مٹی اور سمدر اسے پراکرتک روپ سے سوکتے رہے سب سے بڑی ذمہ داری چین اور امریکہ کی تھی کیونکہ یہ دونوں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس پیدا کرتے ہیں ٹرمپ سرکار نے اسی سال چار نومبر کو اس سمجھوتے سے خود کو باہر کر لیا تھا جو امریکی چناؤں میں بڑا مدہ بھی بنا اور اب امریکہ کے نرواچت اپراشرپتی کملا ہیریس نے کہا ہے کہ ستہ میں آتے ہی وہ اس سمجھوتے کو پھر سے بہال کریں گی انہوں نے ٹویٹ کیا بھارت پوری دنیا کا صرف 6.8 فیصیدی گرین ہاؤس گیس پتھ سرجن کرتا ہے 2030 تک اس میں 35 فیصیدی تک کمی لانی ہیں G20 دیشوں میں بھارت دکلوتا دیش ہے جو تیزی سے اپنا ٹارگیٹ پورا کر رہا ہے